ہم نے اصول فکر میں آج کا جو سب پڑھنا ہے وہ ہے عرف پیچھے پچھلے سبق میں ہم نے سد زریعہ کے حوالے سے پڑھا تھا تو عرف جو ہے ہمارے ہاں اس کے لئے لفظ یہی عام استعمال ہوتا ہے عرف اور رواج جو عام جو ہے وہ معاشرے میں ایک چیز رائے جو ہو لوگ اس سے معنوس ہوں اس سے واقع ہوں تو اس کو عرف کہا جاتا ہے تو اسی معنی میں ہمارے ہاں ایک لفظ عادت بھی استعمال ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو ہے وہ لوگوں کی عادت یہ ہے تو یہاں اصول فکر میں عرف سے مراد یہ ہے کہ وہ لفظ یا وہ عمل جس کے لوگ عادی ہو جائیں اور اس سے وہ جو مفہوم سمجھتے ہیں عرف میں عام معاشرے میں تو اس کا اعتبار کرنا عرف کی بنیادی طور پہ دو قسمیں بنتی ہیں ایک ہوتا ہے عرف عام اور ایک ہوتا ہے عرف خاص پھر عام ہو تو یا وہ قولی ہوتا ہے یا فیلی ہوتا ہے مثال کے طور پہ قول سے مراد تو یہ ہوگا کہ ایک لفظ ایسا ہے کہ تمام علاقوں میں یا یوں کہہ لیں کہ پوری دنیا میں اس کا مطلب ایک ہی سمجھا جاتا ہے جیسے لفظ طلاق ہے اب طلاق حالانکہ ہماری اردو زبان کا لفظ تو نہیں ہے یہ اصل لیکن یہاں بھی کوئی شخص لفظ طلاق بولتا ہے تو اس کا مفہوم بازے ہے تو اس کا وہی مفہوم سمجھا جائے گا لفظ دابا جو ہے اسی کی مثال ہے کہ رینگنے والا جانور اصل تو اس کا معنی یہ تھا لیکن اس کا استعمال ہوتا ہے چار کانگو والا جانور اس پر تو یہ عرف ہے یعنی جو معنی عرف میں اس سے مراد لیا جاتا ہے وہی سمجھا جائے گا ہم اس کی سادہ انداز میں یہ مثال دیتے ہیں عرف کو سمجھنے کے لیے یہاں پاکستان میں آپ کسی سے سودا طے کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے دس ہزار روپے میں دس ہزار میں ہمارا سودا طے ہو گیا دس ہزار اب مطالبہ کرتے وقت کہہ جی دس ہزار ڈالر دیا مجھے میں نے تو ڈالر کی بات کی تھی تو ہم کہیں گے نہیں یہاں عرف میں پاکستان میں جب دس ہزار بولا جاتا ہے تو یہاں عرف یہی ہے کہ وہ روپیہ مراد ہوتا ہے ہاں امریکہ میں بیٹھ کے یہ بات کرے تو وہاں وہ کہیں میں پاکستان سے آیا ہوں میں نے تو جو ہے وہ دس ہزار روپیہ دینا ہے نہیں وہاں بیٹھ کے اگر دس ہزار کی بات کرے گا تو وہ ڈالر ہی مراد ہوگا تو یہ مطلب ہے کہ جو مفہوم ایک معاشرے میں رائج ہے لوگ اس سے معنوس ہیں اس کا عام استعمال جس معنی میں کرتے ہیں وہی مفہوم اس سے سمجھا جائے گا ممکن ہے اس کا لقوی مفہوم کوئی اور بھی ہو مثال کے طور پہ وہ ایک اور مثال دی جاتی ہے اسود کی کہ ویسے تو یہ کالا رنگ کا کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے لیکن پھر یہ سامپ کے لیے وہ استعمال ہونے لگا تو اب اگر شخص اسود بولتا ہے تو اس کا مانا سامپ ہی لیا جائے گا یہ نہیں کہ وہ کہے کہ اس کے لوگوں میں مانا تو یہ بھی ہے تو یہ تو ہے عام اور خاص ہوتا ہے کہ مخصوص علاقوں میں اس کا ایک خاص مفہوم سمجھا جاتا ہے ہر جگہ پر وہ لفظ رائج نہیں ہے اب دیکھیں نا یہ جو مختلف سنتوں یا مختلف لوگ جو ہیں نا وہ کام کرنے والے ہیں ایک جو ہے وہ کاریگر ہے گاڑی کا مرسگل بنانے والا اب وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے بچے سے تین نمبر لاؤ بھئی پانچ نمبر پکڑا ہو بارہ نمبر دو تو اب دیکھیں وہ ان کے ہاں خاص ایک مفہوم ہے کہ بارہ نمبر سے مراد فلان جو ہے وہ اوزار ہے تین نمبر سے مراد فلان اوزار ہے وہ ان کے خاص مفہوم سمجھا جائے گا اگرچہ باقی لوگ اس سے وہ معنوس نہیں ہیں یا باقی لوگ جو ہے وہ ممکن ہے وہ کچھ اور ہی سمجھیں اس سے تو یہ تو ہو گیا قولی اسی طرح عملی جو ہوتا ہے تو وہ بھی ایسے ہی ایک عمل ایسا ہے کہ وہ تمام علاقوں میں معروف ہو مثال کے طور پہ آپ جاتے ہیں دکان پہ بلکہ یوں کہلیں کہ ہوتل پہ جاتے ہیں اور وہ لا کے آپ کے سامنے کھانا رکھ دیتا ہے تو عرف یہ ہے کہ کھانا رکھنا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اجابت ہوتی ہے یا کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں یہ کہلیں تو وہ گھر گیا اندر سے کھانا لے کے آگے راکے رکھ دیا آپ نے کھانا شروع کر دیا وہ بعد میں کہہ میں نے آپ کو اجازت تو نہیں دی تھی نہیں ہمارے ہاں عرف یہ ہے کہ جب سامنے رکھا جائے تو وہ اجازت ہی ہوتی ہے اس کا مراد ہوتا ہے کھائیے تو اس بنا پر بعد میں جگڑا ہو جاتا ہے تو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے تو اسے کھانے کی جعوت نہیں دی تھی میں اندر آگے سب سمجھ رکھا تھا تو یہ ہے کہ ایسا عمل جو معاشرے میں رائے جو ہو اور لوگ اس کا خاص مفہوم سمجھتے ہو مثال کے طور پہ وہ لین دین میں یہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ پھل والی ریڈی پہ جاتے ہیں وہاں آپ نے پیسے دیئے اس کو بولا کچھ نہیں اس کو پانچ سو روپیہ پکڑا دیا وہ ایک ہی پھل اس نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس وہ انگور بیچ رہا ہے اس نے خموشی سے ایک شاپر دیا آپ کو اس میں ڈال دیئے نہ وہ بولا نہ آپ بولے تو اب یہ صرف لین دین چونکہ رواج یہ ہے کہ اس کو بے ہی سمجھا جاتا ہے وہ کہیں میں نے تو بیچا نہیں ہے یا یہ کہیں کہ میں نے تو پیسے پیسے پکڑایا تھے چینج لینے کے لیے تو نہیں جب اس نے ساتھ کچھ نہیں بولا تو عرف میں یہی ہے کہ جب آپ اس طرح پھل والی ریڑی پہ جاتے ہیں اس کو پیسے پکڑاتے ہیں تو اس سے مقصد ہوتا ہے وہ چیز خریدنا تو اب اگر وہ دوفرہ شخص دعویٰ کرتا ہے نہیں جی میں نے تو خریدنے کے لیے نہیں دیئے تھے تو پھر اس کی وضاحت کرتا جب وضاحت نہیں کی تو اس کا وہی منع سمجھا جائے گا جو عام رائج ہے اسی طرح یہ ہمارے ہاں ہمام ہیں نہانے کے لیے آج کال تو ان کا رواج کم ہے یہ پہلے موجود نوراتے تھے تو وہاں کوئی ریڈ شیٹ تیہ نہیں ہوتا کہ یہ وقت تیہ نہیں ہوتا اتنا تیہ ہوتا ہے ریڈ تیہ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے لینے ہیں اب وہ سابن کتنی بار لگائے گا کتنی دیر لگائے گا یہ تیہ نہیں ہے کچھ بھی تو جو عام چلتا ہے وہ صبح سے داخل ہو شام تک نکلے ہی نہیں کہ بہلی ہمارا تو میں جتنی در مردی لگاؤں تو یہ نہیں جو عرف میں عام چلتا ہے وہی اس سے مراد ہوگا تو یہ ہے عملی عرف تو دونوں صورتیں وہ عرف قولی ہو یا عملی ہو یعنی ایک الفاظ ایسے جس کا خاص مفہوم سمجھا جاتا ہے تو جو مفہوم معاشنے میں رائج ہے اگرچہ اس کا کوئی لگوی معنی اور بھی ہو لیکن عام طور پر جب بولا جائے گا تو وہی معنی مراد لیا جائے گا اگرچہ اس میں امکان جو ہے وہ دوسرے کا بھی ہے جیسے میں نے مثال دی ہے پاکستان میں کہتا ہے دس ہزار میں یہ سودہ تیہ ہو گیا تو بکسر روپیہ مراد ہوگا یہی بات جا کے امریکہ میں کرتا ہے کہ دس ہزار میں سودہ تیہ ہو گیا تو مراد ڈالر ہوگا اور عمل میں بھی ایسے ہی ہے اگر وہ عمل کہ سامنے کھانا رکھنا یہ اجازت کی دلیل ہوتا ہے تو یہی سمجھا جائے گا وہ بات میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے تس کو کھانے کی اجاویت نہیں دی تو یہ دونوں قولی ہوں یا عملی کبھی عام ہوتے ہیں اور کبھی خاص ہوتے ہیں عام سے مراد ہم نے بیان کیا جو سارے معاشرے میں پھیل جائے تمام علاقوں میں ہو یوں کہیں کہ پوری دنیا میں ہو جس کے ہم نے مثال طلاق دی ہے وہ صرف پاکستان نہیں وہ ہندوستان ہو وہ افغانستان ہو وہ سعودیہ ہو وہ سب میں ایسی چلتا ہے کہ لفظ طلاق بولا تو اس سے خاص مفہوم مراد ہے اور خاص یہ ہوتا ہے کہ مقصوص علاقوں میں ٹھیک ہے مقصوص لوگوں کے ہاں وہ خاص اسطلاح رائج ہو باقیوں کے ہاں اگرچہ وہ لوگ اس سے واقف نہ ہوں لیکن اس فن سے تعلق رکھنے والے یا اس علاقے کے لوگ جو ہیں اس سے واقف ہیں وہ اس سے خاص مانا مراد لیتے ہیں تو جو مانا وہ مراد لیتے ہیں وہاں جب وہ آپ اس میں معاملہ کریں گے تو بعد میں ایک شخص دعویٰ کریں گے میری مراد یہ نہیں تھی تو اس کا اطمار نہیں ہوگا مراد کون سی ہوگی جو معاشرے میں رائد ہے جو اس سے مراد لیا جاتا ہے اب عرف کی دو صورتیں بنتی ہیں ایک یہ ہے کہ عرف صحی عرف صحی وہ ہوتا ہے کہ جو شریع نصوص میں سے کسی نص کا مخالف نہ ہو اور اس سے کوئی مسلحت جو ہے وہ ضائع بھی نہ ہوتی ہو اور اس سے کوئی خرابی نہ آتی ہو تین چیزیں ہو گئیں کسی نص کے مخالف نہ ہو کسی مسلحت کو ضائع نہ کرتا ہو اور کسی خرابی کو نہ لاتا ہو مثال کے طور پہ ہمارے ہاں معروف ہے شادی بیعہ کے موقع پہ وہ نکاح سے پہلے جو کچھ مختلف چیزیں عورتوں کو دی جاتی ہیں یہاں ہمارے ہاں چلتا ہے منگنی ہوگی تو چلتا ہے جی وہ ہر عید دینی ہے یعنی ہر عید پہ وہ توفہ اس کو کہتے ہیں کچھ کپڑے بنا کے دیے جاتے ہیں بعد میں طلاق ہو گئی تو کیا یہ جو کپڑے یا وہ مختلف چیزیں جو دی ہیں اس کو حق مہر میں شمار کریں گے یا وہ توفہ ہوتا ہے اگر حق مہر میں شمار کریں گے تو واپس کرنا پڑے گا سب کچھ اس کو اگر وہ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ اس کو حق مہر کا حصہ نہیں سندھا جاتا اس کو توفہ سندھا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ توفہ دے کے واپس نہیں لیتے پھر اس کو واپس نہیں لیا جائے گا اب ہمارے ہاں تو جو عام عرف ہے وہ تو واپس لے لیتے ہیں بقاعدہ اگر دو سال بعد چلی اور تیفرے سال جو ہے وہ جگڑا ہو گیا نکاح ختم ہو گیا کہتا ہے چلو ہماری چیزیں واپس نکالو اتنے سوٹ ہم نے دیئے تھے اتنا فرنان کچھ دیا تھا تو جو چیزیں وہ حصہ شمار ہوتی ہیں حق مہر کا وہ تو حق مہر میں شامل ہوں گی چاہے نام نہ لیا ہو اور جو چیزیں حق مہر کا حصہ شمار نہیں ہوتی عرف میں وہ اس کا نام نہیں لیا تو وہ شمار نہیں ہوں گی اسی طرح دیکھیں معاشرے میں رائج ہے جب نکاح ہوتا نا تو نکاح کے بعد مٹھائی بانٹی جاتی ہے کچھ نہ کچھ تو اب اگر وہ لڑکے والے نہیں لے کے آئے تو لڑکی والے یہ اتراز کر سکتے ہیں کیونکہ تم نے مٹھائی کو نہیں بانٹی کیا وہ کہیں جی ہم نے تو آپ نے کہا ہی نہیں تھا تو وہ کہیں گے عرف دلیل ہے اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں تھی عرف میں یہ بات معروف ہے آپ کو پتا نہ چاہیے تھا یہ لے کے آنی تھی تو اس بنا پر وہ اتراز کر سکتے ہیں اسی طرح بعض علاقوں میں یہ بات معروف ہے کہ گھر میں جو کام کرنے کے لیے مزدور لاتے ہیں نا ان کو دوپہر کا کھانا دیتے ہیں اب شہر میں ایسا نہیں ہے دیہاتوں میں ایسا چلتا ہے تو ایک مستری جو گاؤں میں کام کر رہا ہے وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی مجھے کھانا آپ نے دینا تھا آپ کی ذمہ داری ہے شہر میں ایسا نہیں کر سکتا چونکہ وہاں کا عرف وہ ہے گویا کہ جب وہ بات لین دین تیہ ہو رہا تھا مزدوری تیہ ہو رہی تھی تو مستری کے دن میں بات تھی کھانا تو مجھے ملنا ہے گویا کہ وہ اس کی مزدوری کا حصہ تھا اور یہاں شہر میں جو ہے وہ چونکہ یہ عرف نہیں ہے یہاں جب وہ مزدوری تیہ کر رہا ہے تو وہ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ مجھے کھانا بھی ملے گا یہ اس کے عرف کا حصہ نہیں ہے تو یہاں دعویٰ نہیں کر سکتا وہاں دعویٰ کر سکتا ہے وہ تو اسی طرح بعض جگہ پر بلکہ ہمارے ہاں بھی چلتا ہے کہ نکاح کے موقع پر اگر لکھا دیتے ہیں نا کہ جی حق مہر وہ معجل ہے یا غیر معجل بعد میں ادا کرنا ہے اور بعد میں ادا کرنے سے مراد یہی ہوتی ہے کہ جب یہ فوت ہوگا ایک فریق تو اس وقت دیں گے اس سے پہلے کوئی نہیں دینا بلکہ ایک اور ہوتا ہے کہ ایک حق مہر وہ لکھا جاتا ہے جو لینا مقصود ہوتا ہے اور کچھ لکھا جاتا ہے جو لینا مقصود نہیں ہوتا ہے بلکہ ہوتا ہے اگر یہ طلاق دے گا تو اس کو جو ہے بطور سزا اتنا دینا پڑے وہ غیر معجل سے مراد یہ لیتے کہ صرف وہ طلاق کے صورت میں اگر یہ چھوڑتا ہے تو وہ حفاظت کے لیے جو ہے تاکہ یہ چھوڑے نہ تو اس لیے وہ زیادہ خیال لکھوا لیتے ہیں وہ لینا مقصود کو نہیں ہوتا عرف یہ ہوتا ہے تو اب عرف میں جو مفہوم مراد ہے اگر یہ ہے کہ وہ لینا نہیں یا بلکہ موت کے وقت یہ ہے تو پہلے اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا تو یہ ہو گیا عرف صحیح جس کے لیے تین شرطیں ہیں کہ کسی نس کا مخالف نہ ہو کسی مسلحت کو ضائع نہ کرتا ہو اور اس سے کوئی خرابی نہ آتی ہو دوسری قسم ہے عرف فاسد وہ شریعت کی کسی نس کے خلاف ہو یا اس سے کوئی نقصان آتا ہو یا کوئی مسلحت ضائع ہوتی ہو تو ایسی صورت میں اس عرف کا اعتبار نہیں کریں گے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں یہ بینکوں سے جو چلتا ہے قرض لینا جس میں سود ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے یہ تو عرف ہے بینکوں سے لوگ لیتے ہیں اس پر جو ہے وہ زیادہ دیتے ہیں عرف ہے اس بنا پر اس کو جائز کرتے ہیں نس کے خلاف ہے یہ یہ قسمت قسمت پڑی کہتے ہیں اس کو کچھ چھوٹے بچے جو مختلف وہ کھولتے ہیں پڑیا تو اس میں سے کچھ لکھتا ہے کبھی لکھا ہوا اور کبھی کوئی چیز نکلتی ہے تو کہیں جی عرف ہے یہ چلتا ہے بچوں میں تو نہیں یہ شریعت کے خلاف ہے اسی طرح یہ جالوروں کے دوڑ پہ جو ہے وہ بقاعدہ وہ جو لگاتے ہیں اس پہ رقم لگاتے ہیں جوا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو عرف ہے عام چلتا ہے یہ کرکٹ میٹ چل رہے ہوتے ہیں تو اس پہ لگاتے ہیں جو جیتے گا اس کو اتنا انام ملے گا دوسرا اتنی فیسے دے گا صرف انام ہو تو بہت الگ ہے لیکن بقاعدہ وہ کٹھے کر کے ٹورنمنٹ میں کہ جی انٹریفیس اتنی ہے اور جو جیتے گا سارے کٹھے کر کے اس کو دینے ہیں تو یہ کہیں کہ عرف ہے ایسا عام رواج ہے معاشرے میں چلتا ہے تو نہیں کیونکہ یہ نس کے خلاف ہے تو اگر وہ عرف نس کے خلاف ہے تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا تو یہ شرط ہے کہ وہ عرف کسی نس کے خلاف نہ ہو کسی مسلحت کو زائع نہ کرتا ہو اور اس سے کوئی راج خرابی اس میں ظاہر نہ ہوتی ہو تو پھر وہ عرف دلیل ہوتا ہے جی عرف کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے اور عرف کی حجیت یہ آگے ہم نے پڑھنا تھا کہ عرف جو ہے فقہا کے ہاں یہ ایک دلیل ہے اس کو بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے اور اس پر ہمیں کتاب و سنت سے کئی دلائل ملتے ہیں مثال کے طور پر دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور تم کے ساتھ سے وہ تم معروف طریقے سے رہو اسی طرح وہ تمہارے ذمہ ان کا جو ہے وہ خرچ وہ معروف طریقے سے ہے تو معروف عرف میں جو معاشرے میں چلتا ہے وہ ان کا خرچ جو ہے وہ بیوی کو دینا ضروری ہے مثال کے طور پر اس پر فقہا نے کہا ہے کہ اگر ایک خاندان میں معروف یہ ہے کہ وہاں خامد جو ہے وہ بیوی کو گھر کے کاموں کے لیے نکرانی رکھ کے دیتا ہے وہاں ان کے معاشرے میں یعنی ان کے خاندان میں ایک معروف بات ہے تو وہاں اب خامد بعد میں یہ کہے جی کہ یہ کام تو بیوی کے ذمہ ہے گھر کے یہ رکھے میں کیوں رکھے دوں بیوی کہہ سکتی ہے کہ نہیں یہ تمہاری ذمہ داری ہے چونکہ ہم ان کے ہاں عرف یہ ہے کہ خامد جو ہے وہ ان کاموں کے لیے وہ بہت در نکرانی رکھ کے دیتا ہے ملازمہ رکھ کے دیتا ہے اسی طرح دیکھیں شریعت نے جو عرف چلا آ رہا تھا نا عرب میں تو جو عرف صحیح تھا جس میں کوئی خرابی نہیں تھی تو اس کو برقرار رکھا ہے شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہے مثال کے طور پر تجارت کی وہ ساری صورتیں اسی طرح شراقت مزاربت مزاربت کیا ہے کہ ایک شخص کے پیسے ہیں دوسرا محنت کرتا ہے یہ چلتا تھا تو شریعت نے جو ہے وہ اس کو برقرار رکھا اسی طرح بیہ سلم جو ہے وہ آرڈر پر چیز بنوانا حالانکہ اصول اور ذابطہ تو یہ ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے تو کیسے اس کو خریدا جا سکتا ہے پہلے ہی اس کا ریٹ تے ہو گیا نہیں یہ چلتا تھا تو شریعت نے بھی اسی کا اعتبار کرتے ہوئے کہ لوگوں کی ضرورت ہے تو اس کی اجاوط دے دی اسی عرف کو برقرار رکھا ہے اسی طرح بیع الارایہ جو ہے وہ حالانکہ اصول ان تو جائز نہیں ہونی چاہیے بیع الارایہ یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ مثال کے طور پر فقیر ہے لوگوں نے اس کو صدقہ دیا اس کے پاس خجوریں کٹھی ہوگی لیکن وہ چاہتا ہے تعدہ خجوریں کھائے تو کسی باغ والے کے پاس جاتا ہے یا ایک جو ہے نا یہ درخت یہ میرے لئے مقصوص کر دو میں اس سے تعدہ خجوریں آکے کھائے کروں گا اور اس پر تقریباً کوئی چار من مجھے نور آ رہی ہے خجوریں اتنی ہوں گی تو چار من میں تمہیں دے دیتا ہوں اپنے پاس سے حالانکہ یہ متعین ہیں وہ متعین نہیں ہے اوپر جہاں وہ متعین نہیں دے رہا ہے یہ متعین چار من مثال کے طور پر تو یہ جائز نہیں ہے لیکن شریعت نے وہ ارائیہ کے صورت میں خاص ہے یہ کہ فقراء محتاج یہ لوگ یہ کرتے تھے تو اس کے لئے انجابت دے دی ہاں جن میں خرابی تھی جس عرف میں جیسے وہ لے پالک بیٹے جو ہیں ان کو حقیقی بیٹے کے سارے حقوق دینا برافت میں حصہ ہونا ان کو حقیقی بیٹے سمجھ کہ اس کی جو ہے وہ خرمت میں بھی اس کی بیوی سے لکھا نہیں ہو سکتا تو اللہ نے ان کو ختم کر دیا تو ایک تو یہ ہے کہ شریعت نے عرف کا اعتباد کیا ہے دوسری دلیل یہ ہے کہ اصل میں عرف کوئی الگ دلیل نہیں ہوتی بلکہ جو باقی دلائل ہیں نا انہی کی طرف لوٹتا ہے ٹھیک ہے جیسے وہ اجماع ہو مسلط مرسلہ ہو یا صد ذریعہ ہو تو وہ انہی میں سے کسی کی طرف لوٹتا ہے کوئی الگ چیز نہیں ہوتی مثال کے طور پہ یہ ہمام میں جانے کی ہم نے بات کی کہ عرف میں جو ہے تو اس پر اجماع ہے کہ یہ جائز ہے تو اس کی دلیل تصلی جماع ہی بنی اسی طرح کبھی وہ لوٹتا ہے مسلحت کی طرف جیسے یہ بیعث حلم بغیرہ ہے تو لوگوں کی مسلحت کو ترجیح دی ہے اس بنا پر جو ہے اس کی اجاوت دی اور تیفری بات یہ ہے کہ مختلف زمانوں میں فقہاء اس کو دلیل بناتے رہے ہیں علماء نے اس کو دلیل بنایا ہے تو تین قسم کی دلیلیں ہو گئیں ایک تو ہم نے کہا کہ کتاب و سنت میں اس کے دلیل ہونے کی جو ہے وہ موجود ہیں دلائل موجود ہیں کہ یہ حجت ہے اس کی ہم نے مثال دی وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُفِ معاشرت وہ معروف طریقے سے رہو اور ان کا خرچ وغیرہ کیا ہے معروف طریقے سے حتیٰ کہ وہ محرِ مثلی کا جو تصور ہے کہ اگر حق محر کی بات نہیں ہوئی تو محرِ مثلی ہے کیا جو عام عرف جلتا ہے ان کے ہاں تیسرا پہلو ہے کہ عرف کے مطبر ہونے کے لیے شرائط کیا ہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کسی نس کے پلی طور پر مخالف نہ ہو یعنی وہ عرف ایسا ہو کہ وہ کسی نس کے مخالف نہ ہو جسے عرفِ صحیح کہا جاتا ہے عرفِ صحیح ہو کیونکہ اگر فاسد ہوگا تو وہ دلیل نہیں ہوگا مثال کے طور پر اگر کسی جگہ پہ یہ رواج ہے کہ اگر ایک شخص کو امانت پکڑاتے ہیں تو وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے اس کو اجاوت ہے کہ وہ اس کو لگا لے ہاں جب چاہیے ہوں گے تو یہ تین دن پہلے بتائے گا اور وہ اس کو مہیا کر دے گا تو اب اگر اس نے بقائدہ اجاوت نہیں لی لیکن عرف وہاں یہ ہے تو وہ امین حالا کہ تصرف نہیں کر سکتا امین کو یہ اختیار نہیں ہوتا لیکن وہاں عرف یہ ہے کہ اس کی اجاوت نہیں ہوتی اس کی اجاوت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ عرف ہے کہ دیا ہی اس شخص کو جاتا ہے جو واپسی پہ قادر ہو واپس کر سکے اور یہ معروف ہوتا ہے کہ اس کو اتنے دن پہلے بتا دیں گے وہ مہیا کر دے گا تو ٹھیک ہے اس میں تصرف کر سکتا ہے اس کو خرش کر سکتا ہے اسی طرح یہ منقولہ چیزوں کا وقف کرنا حالانکہ فقہا کے ہاں یہ ہے کہ منقولہ چیزوں کا وقف جو ہے بعض فقہا یہ کہتے ہیں وہ درست نہیں ہے لیکن عرف میں جو معروف ہیں جن کا رواج ہے کہ وہ منقولہ ہیں لیکن ان کو وقف کیا جاتا ہے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے ہاں اگر وہ عرف نس کے خلاف ہے تو پھر دلیل نہیں ہے جیسے ہم نے سود کی مثال دی کہ وہ کہیں جی عرف ہے اب تو اتنا پھیل گیا ہے اس کے بغیر تو کوئی دنیا پوری دنیا میں جو ہے چل رہا ہے تو یہ عرف ہے اس کو دلیل بنا لے نہیں دعوت ولیمہ میں وہ کہیں جی عرف یہ ہے معاشرے میں ہمارے خاندان میں تو شراب کے بغیر جو ہے وہ دعوت ہوتی نہیں ہے تو اس بنا پر شراب کا احتمام کرنا تو جہز نہیں ہوگا وہ نس کے خلاف ہے اور لباس اتار دینا ایسے موقع پہ کہ جی ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ فلام موقع پہ جو ہے وہ لباس اتار کے سارے لوگ ننگے کٹھے ہوتے ہیں تو یہ نس کے خلاف ہوگا یہ اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مسلسل بالعمل اس پہ مسلسل عمل چلتا آ رہا ہو اگر ایک رواج تھا پھر بعد میں ختم ہو گیا تو اب وہ دلیل نہیں رہا وہ جب تھا اس وقت دلیل تھا اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ جب اس کو دلیل بنایا جا رہا ہے اس سے پہلے اس کا وجود ہو وہ پہلے سے چلا آ رہا ہو ابھی نیا عرف گڑ کے جو ہے وہ دلیل تو نہیں بنا سکتے نا پہلے سے چلا آ رہا تو جیسے یہ ہمارے ہاں نکہ نامہ جو چلتا ہے اس پہ کچھ شرائط وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ شرائط جو ہے وہ کوئی خاص شرط مقرد کی ہے تو اگر اس پر کوئی شرط لکھ دیتے ہیں یہ شرط ہے اور وہ شریعت کے مخالف شرط نہیں ہے تو اس کا اعتبار ہوگا اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو اگر اس کے خلاف کوئی دلیل آگئی تو پھر وہ عرف جو ہے وہ حجت نہیں رہے گا جیسے ہم نے یہ مثال دی تھی کہ وہ کھانا سامنے رکھ دیا تو اب یہ اس کو کہنا کہ کھالو یہ ضرورت نہیں ہے یہ اجابت ہی کے قائم قام ہوتا ہے لیکن اگر وہ لفظاً کہہ جائے کہ بھئی کھانا نہیں ابھی کھانا رکھ جائے اور ساتھ کہہ کہ ابھی اپنے شروع نہیں کرنا تو اب اس کے خلاف دلیل موجود ہے اب یہ عرف جو ہے یہاں اس بناب پر وہ کھالے کہ جی آپ نے سامنے رکھا تھا اور عرف یہ ہے تو یہ دلیل نہیں ہوگا تو اس کے خلاف سراحت نہ ہو اس کے خلاف دلیل نہ ہو اگر خلاف دلیل ہوگی تو پھر وہ عرف حجت نہیں ہوگا تو یہ تو ہے عرف کی جو ہے وہ شرائط کہ کن شروع کے پائد آنے سے عرف کو ہم بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں اس کے بعد آخری اس حوالے سے جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں چونکہ رسوم و رواد مختلف ہوتے ہیں تو ایک چیز کا مفہوم مختلف علاقوں میں مختلف ہو سکتا ہے مثال کے طور پر یہ شہادت کے لیے گواہی کے لیے کہتے ہیں کہ وہ شخص عادل ہو تو عدالت میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے حدیث کو قبول کرنے میں جب عادل کی شخص لگاتے تھے تو اس میں یہ تھا کہ وہ خلاف مروت کام نہ کرتا یعنی معاشرے میں ایک بابقار شخص جو ہے جو افعال کرتا ہے وہ اس کے خلاف نہ کرتا ہو جس کا انہوں کہتے ہیں اس کا بقار ہی کوئی نہیں اور ایک وقت تھا کہ جو سر سے ننگا ہوتا ننگے سر رہنے والا شخص اس کہتے ہیں یہ بابقار نہیں ہے تو اب کسی علاقے میں یہ دلیل ہے بابقار ہونے کی یا اس سے پہلے جو ہے وہ یہ دلیل تھی اب معاشرے میں اس کو نہیں برا سمجھا جاتا ہم دیکھتے ہیں یہ بزرگ بابوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دہاتوں میں گلی میں اگر کوئی ایسا شخص جو ہے وہ نہانے کے بعد بال جو ہے کنگی کر کے ننگے سر آ جاتا تو اس کے سر پر مٹی ڈال دی جاتی تھی یعنی اس کو اتنا برا سمجھا جاتا تھا آج نہیں سمجھا جاتا تو دیکھیں وہ اس وقت وہ بابقار ہونے کی علامت وہ تھی رواج وہ تھا یہ چیز پائی جائے آج نہیں ہے تو یعنی ایک چیز ایک وقت میں عیب ہے ممکن ہے دوسرے وقت میں وہ عیب نہ ہو یا ایک علاقے میں وہ عیب سمجھا جائے دوسرے علاقے میں اس کو عیب نہ سمجھا جائے اسی طرح اس کے دوفری مثال لیتے ہیں قرآن مجید میں ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ باپ کے ذمہ وہ بچہ اور اس کی بیوی جو ہے اس کے ان کا رزق وَقِسْوَتُهُنَّ اور ان کا لباس ہے معروف طریقے سے اب معروف طریقے سے کیا ہے وہ جس میار کیا لباس پہنتی ہیں سال میں کتنے سوٹ جو ہیں وہاں ان کے چلتے ہیں تو یہ اتنے اس پہ مطالبہ کیا جائے گا کہ اتنے دو اگر ایک وہ دہاد کا رہنے والی عورت ہے شادی وہاں ہوئی ہے وہاں رہتی ہے تو وہاں رواج کیا ہے کہ ہزار روپے کا سوٹ لینا ہے اور دو سوٹ کافی ہے گرمیوں کا ایک سردیوں کا اور لاہور شہر میں رہنے والی کے لیے ممکن ہے کہ وہ چار سوٹوں کا رواج ہو اور وہ بھی پانچ ہزار سے کم کوئی نہ ہو تو یہ عورف ہے تو بالمعروف ساتھ اللہ نے جب اسٹ بھی دی ہے تو وہ معروف کہا ہے یہ نہیں بیان کیا کہ کتنا ہو کیسے ہو جو معاشرے میں عام چلتا ہے اور پھر اسی طرح بعض اوقات وقت کے بدلنے سے علاقے کے بدلنے سے جب کوئی عادت بدل جائے تو پھر اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے جیسے ہم نے کہا کہ پہلے ننگے سر رہنا یہ باوقار ہونے کے خلاف بات تھی یعنی اس کو سمٹے کہ یہ شخص گویا کہ عدالت کی تعریف پہ پورا نہیں اترتا اس کو عادل نہیں کہہ سکتے اور آج ایسا نہیں ہے تو اس لیے ایک وقت میں ایک چیز ممکن ہے وہ عیب شمار ہو دوپر وقت میں عیب شمار نہیں ہوتی تو جب یہ عرف بدلا تو حکم بھی بدل جائے گا مثال کے طور پہ آج کل یہ ایک فیشن چڑھ رہا ہے کہ وہ لڑکے لڑکیاں جو ہے نا وہ جو وہ پہنتی ہیں پہنت تو اس میں وہ پھٹی ہوتی ہے بقاعدہ یہ ایک فیشن ہے حالانکہ یہی پھٹا ہونا پہلے عیب تھا وہ چیز واپس کر دیتے ہیں کہ یہ پھٹی ہوئی ہے میں کہلوں آج اگر وہی چیز وہ عیب نہیں رہی بلکہ وہ بقاعدہ اس کو جو ہے وہ مقصود طریقے سے اس کو ڈیمج کیا جاتا ہے پھاڑا جاتا ہے تو آج جو ہے اس کو وہ چیز واپس لے جائے چیز اس میں عیب ہمیں لیتا ہی نہیں تو ممکن ہے وہ عیب شمار نہ کیا جا اس کو تو یہ ہے کہ آداد کے بدلنے سے بعض وقت حکم بدل جاتا ہے جب قرف وہ نہیں رہا تو حکم بھی بدل گیا اسی لیے یہ جو گواہ کا عادل ہونا ہے تو بعض علماء نے اس میں کہا کہ اب اس وقت چھوٹ کے حالات ایسے ہیں وہ اگر آدل ساری شرطیں ڈھوڑے نا آدل کی کہ گواہ آدل ہو تو پھر بنے گئی کوئی نہیں تو بس ظاہری عدالت کافی ہے اب وہ شرطیں جو ہے اس وقت نہ لے جائے باگ نے یہ کہہ دی یا صرف حالات کے بدلنے سے وہ حکم بدل گیا ایسے ہی اس کی ایک مثال ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب گھر تعمیر کیا جاتا تو ایک جیسے سارے کمرے ہوتے تھے تو اس وقت میں فقہ آدل نے کہا کہ اگر ایک دو کمرے دیکھ لیے ہیں تو بس وہ اختیاریں رو گیتا ہے نا کہ دیکھ کے پھر وہ واپس کر سکتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے مجھے پسند نہیں آیا اب اگر ایک دو کمرے دیکھنے کے بعد یہ واپس آ گیا تو سودا پکا ہو گیا بس اب یہ نہیں کہہ سکتا باقی کمرے میں نے دیکھے ہیں مجھے پسند نہیں آئے چونکہ جب ایک دو دیکھے تھے تو باقی کمرے بھی بیسے ہی ہیں تو یہ اختیار اس کے پاس نہیں لیکن آج ایسا نہیں ہے آج کل فرق ہو گیا لازمی نہیں ہے کہ سارے کمرے ایک جیسے ہوں تو آج اگر جب تک وہ سارے کمرے نہیں دیکھتا یہ اختیار اس کے پاس رہے گا وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں نے دو کمرے پہلے دیکھے تھے اب یہ دیکھے ہیں تو مجھے نہیں پسند آئے آئے جس کا ایسے ہی ہمیں حدیث میں حکم دیا گیا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ ایک ساتھ تعام سے دینا ہے تعام اب اس وقت عرف میں تعام کیا تھا دیکھیں کن کا دکھر ہوا ہے اس میں سب سے پہلے خجور اور انگور کا دکھر آیا ہے اگرچہ وہ جو بھی ہے باقی چیزیں بھی ہیں لیکن سب سے نمائیہ دکھر آیا ہے خجور کا ہمارے ہاں ہمارے عرف میں خجور جو ہے پتام کوئی نہیں اس طرح ہم تو اس سے زیادہ آٹا استعمال کرتے ہیں چاول استعمال کرتے ہیں اس لیے ان امار کہتے ہیں کہ وہ جو بنگلہ دیش والے ہیں نا ان کا عام تعام جو ہے وہ ہے چاول تو ان کے ہاں اصل وہ ہے اور ہمارے ہاں جو عام تعام ہے وہ آٹا ہے گندم تو ہمارے ہاں تعام اصل یہ ہے تو دیکھیں جگہ کے بدلنے سے وہ حکم بدلا تو اس طرح وقت کے بدلنے سے یا جگہ کے بدلنے سے جہاں عرف تبدیل ہو گیا تو حکم بھی تبدیل ہو جائے گا لیکن یہ عرف کے بدلنے سے وہی احکام انہی کا حکم بدلے گا جن کی بنیاد عرف پر تھی ورنہ شریعت کا حکم نہیں بدلتا اب یہ نہیں ہے کہ شریعت کا حکم بدل گیا شریعت کا حکم تھا کہ ایک سا تعام دینا ہے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت جو ہے وہ تو مہنگائی اس وقت چیدیں تھی نہیں لوگوں کے پاس جو ہے وسائل نہیں تھے اس وقت تو ایک سا تھا آج لوگوں کے پاس زیادہ ہے آج چار سا کر لو یہ شریعت کا حکم یہ تو نہیں بدل سکتے کیونکہ شریعت کا مقصود تعام ہے اور تعام مختلف عرفوں میں مختلف ہو سکتا ہے تو شریعت کا حکم نہیں بدلا وہ جس چیز پر بنیاد تھی عرف میں وہ چیز ایک جگہ پہ عرف ہے عام تعام چاول دوسری جگہ پہ عرف ہے وہ خجور اور تیسری جگہ پہ جو ہے وہ عرف ہے وہ ہے یہ گندم کا آٹا تو ہے تو تعام ہی شریعت کا حکم تو نہیں بدلا لیکن عملی صورتیں ہمیں دیکھیں کہ جنس بدل گئی ہے وہ مختلف علاقوں کے اعتبار سے یا مختلف جو ہے وہ عقاد کے اعتبار سے ایک وقت میں ایک چیز تھی پھر دوسری آگی ایسا بھی ہو سکتا ہے تو برحال یہ ہے کہ عرف کے بدلنے سے بعض وقت احکام بدل جاتے یہ عرف کے متعلق جو ہے وہ ہم پڑھ چکے اب اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو سوال کر لیں اسلام علیکم نجمہ وآجی آپ پہلے کریں گھر میں بکھتے آپ نے جو بھی حقیقتی بتایا ہے کہ موجل اور غیر موجلہ کے بارے میں مجھ اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جو غیر موجلہ میں بتایا تھا کہ اس میں عرف میں تو یہ ہے کہ جب طلاق ہوگی تب دیں گے لیکن یہ شریعت میں کہ جب وفات ہوگی تب وہ غیر موجلہ ملتا ہے نہیں نہیں مختلف جگہوں پر اس کا مفہوم کیا سمجھا جاتا ہے دیکھنا ایک جگہ پہ یہ ہے کہ جب لکھتے ہیں نا غیر موجل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سال بعد ادا کریں گے وہاں عورت سال بعد مطالبہ کر سکتی ہے وہ خامد نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو غیر موجل لکھا ہے وہاں رواج یہ ہے کہ جو غیر موجل لکھا ہوتا ہے وہ سال بعد دینا ہوتا ہے ایک جگہ پہ رواج یہ ہے کہ غیر موجل لکھنے کا مطلب ہے ہے کہ یہ اس کا مطالبہ کوئی نہیں کرنا وہ طلاق کی صورت میں مطالبہ ہوگا ٹھیک ہے تو وہاں سال بہت عورت مطالبہ کر دے دو میرا حق مہر قامت کہہ سکتا ہے کہ یہ تو میں نے غیر موجل لکھا تھا اور غیر موجل کا مفہوم ہی یہ ہے کہ اس کا مطالبہ کوئی نہیں کرنا یہ ڈرانے کے لیے رکھا ہوا ہے اسی طرح ایک جگہ پہ رواج یہ ہے کہ غیر موجل لکھنے کا مطلب ہے کہ یہ صرف وہ جب فوت ہوگا تو اسی موقع وہ ورافت میں سے ملے گا اس سے پہلے مطالبہ نہیں کرنا تو وہاں عورت مطالبہ کرتی ہے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا وہ اسے عدالت کہہ سکتی ہے کہ آپ کا مطالبہ درست نہیں ہے کیونکہ اس کا مفہوم آشرے میں یہ چلتا ہے جی بات سمجھا گی بیٹا جی جی نہیں لکھ کر سکتے ہیں نا غیر موجل ہوتا ہے بلکہ بعض وقت مقرر نہیں ہوتا یہ بھی ہے محری مصدی صورت میں آجاتا ہے تو غیر موجل کی اجابت تو ہے نا کتنے ایسے صحابی ہیں عدیس میں واقعات موجود ہیں وہ عورت عبداللہ ابن مسعود سے سوال ہوا ہے ایسے ہی کیس تھا کہ آدمی فوت ہو گیا حق محر مقرر نہیں ہوا تو کہ لنگے پہلے برانست سے حق محر دو تو ایسے معاملات پیش آئے ہیں ہو سکتا ہے نا غیر موجل ہو سکتا ہے فوری اتدائیگی فرض تو نہیں ہے جی صاحب محطرم میرا یہ سوال ہے کہ جو آپ نے عرف فاسدہ کا بتایا ہے تو اس میں تو پھر یہ ساری رسم اور رواد جو ہم لوگوں نے ہندو سے لی ہیں وہ ساری اس میں شامل ہو جاتی ہیں نا ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے اگر تو شریعت کے مخالف ہے تو اس کو ہم دلیل بنا کے پیش نہیں کر سکتے شریعت کی کسی نص کے مخالف جو ہے اگر عرف ہے تو اس کو ہم پیش نہیں کر سکتے جیسے تاج کھیلنا اگر جو ہے وہ لوگوں کے ہاں معروف ہو جائے تو کہیں جی عرف میں چلتا ہے میں نے بھی مثال دی تھی عرف ہے جی کہ جو میچ ہوتے ہیں تو میچ پر وہ انام رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو پیش نہیں کر سکتے وہ شریعت نص کے خلاف ہے وہ جو میں آتا ہے جی جیسے یا شادی وغیرہ پر مہندی کی رسم ہے تو یہ بھی ہندوں سے آئی ہے نا لہٰذا یہ عرف فاسدہ میں آئے گی نا پھر ایک منٹ بیٹا اس کو سمجھیں ہم نے بار بار یہ جمعہ پہ رہا ہے کہ نص کے خلاف یہ کس نص کے خلاف ہے ویسے اگر وہ خوشی کا اظہار یوں کرتے ہیں مہندی کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک ہے اس میں جو ناچ گانا ہو وہ غلط ہے کوئی ٹھاک نہیں ہے ایک ہے اس میں بقائدہ وہ کی گانا بجاتی ہے وہ غلط ہے کوئی شک نہیں ہے ایک ہے کہ صرف وہ شادی کے اعلان کے طور پر یہ ہوتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہے کہ شادی کے اعلان کا حصہ ہے کہ وہ کوئی توفہ بھی جاتا ہے اس موقع پر وہ عورت کی طرف تو وہ کسی نص کے خلاف تو نہیں بنتا اچھا یعنی اگر اتنا صرف ہے نا کہ وہ بقائدہ جو ہے وہ عورت کو تیار کرنا یہ اس تیاری کا حصہ ہے کہ اس کو جا کے بقائدہ مہندی لگانی ہے اور اس کو جو ہے وہ مختلف قرآن کو توفہ طائف دینا ہے اگر یہاں جگر معلوم رہے جس میں شریعت کی خلاف عرضی نہ ہو تو پھر تو کوئی عرض نہیں ہے اس میں جی ہے موسیقی